ہمارے پاس ہیں دوستو میٹل کی چار بورٹ آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں یہ بہت سستی ہیں دو سو روپے کی چار بورٹ ملی ہیں اور دوستو یہ پوری کی پوری میٹل کی ہے آپ کو اس میں ضرورت نہیں پڑے گی بیٹری کی بس آپ لوگ دیکھو پوری میٹل کی ہے یہ ہے اس کی مین چیز اور میں کھول کے دکھاتا ہوں یہ ایک سٹیم انجن کی طرح کام کرتا ہے آپ کو اس میں آگ جلانا ہے یہ ساتھ میں ملا ہے اس میں دیکھو موم ہے بھرا ہوا اس میں آگ جلانا ہے اور یہاں پر رکھ دینا ہے بس یہ ہیٹ کرے گا اور چالو ہو جائے گا تو چلو دوستو کرتے ہیں اس کی جلدی سے ٹیسٹنگ اور آپ کو دکھاتے ہیں چلو دوستو جلدی سے اس میں آگ جلاتے ہیں پہلے اس ریڈ والی میں آگ جلاتے ہیں اور دوستو اس کے بعد میں ہم جلاتے ہیں اس پرپل والی بورٹ میں بھی آگ جلا دیتے ہیں اور پھر کر لیتے ہیں جلدی سے اس کا انتظار کافی دیر کے بعد دوستو دیکھو یہ ریڈ والی جو بوٹ ہے وہ چلنے لگی ہے لیکن سپیڈ اس کی کافی کم ہے اور یہ جو پرپل والی ہے اس میں ابھی تک دم نہیں آیا ہے اور آگ بھی چل رہی ہے لیکن یہ چلی نہیں ہے اور یہ جو ریڈ والی ہے وہ چل رہی ہے لیکن سپیڈ کافی کم ہے ابھی تھوڑا سا انتظار کریں گے اور دیکھتے ہیں یہ پرپل والی کب چلے گی اور یہ ریڈ والی کافی ہلکے ہیں اور ابھی دیکھو ویٹ کرتے ہیں کافی دیر تو ہو چکی ہے اب تک اس کو چل جانا چاہیئے تھا اتنی دیر کیسے لگ رہی ہے اس میں دیکھو گائز کتنی تیز چلنے لگی ہے اور یہ سٹارٹ ہو چکی ہے سپیڈ اس کی اس سے ریڈ والی سے کافی زیادہ ہے یہ پرپل والی میلے کو کافی اچھی لگ رہی ہے چلنے میں اس کی سپیڈ کافی اچھی ہے لیکن میرے کو لگتا یہ ریڈ والی جو ہے وہ رکھ چکی ہے اس کی سپیڈ کافی زیادہ کم ہو چکی ہے اور اس میں آگ بھی دیکھو جل رہی ہے کیونکہ اس میں جو ہیٹنگ سے چلتا ہے یہ سٹیم انجن کی طرح ہی ہوتا ہے اور آواز بھی بالکل ریال انجن کی جیسی ہی آپ کو ملے گی آپ لوگ سنیں گے کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے ان کو چلانے میں کافی مزا رہا ہے بچپن کی یاد بھی آ رہی ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور پروڈکٹ کافی زیادہ سستہ ہے اور میں نے جو ہے لنک دسکرپشن میں دے دیا ہے آپ لوگ جا کر وہاں سے چیک کر لینا اور آپ لوگ بتائیں آپ کو یہ پروڈکٹ کیسا لگ رہا ہے کمنٹ آپ لوگ ضرور کیا کریں میرے کو تو کافی زیادہ اچھا لگا سستے میں کھیلنے کے لیے بچوں کے لیے کافی اچھا ہے پہلے بچپن میں اس کو چلایا تھا اب کافی سالوں کے بعد اس کو چلانے کا موقع ملا ہے ویسے آر سی جو ہوتی ہیں ان کا خرچہ بھی ہوتا ہے اور اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے اس میں تھوڑا سا موم پڑا ہوا تھا آپ لوگ اس میں کھانے والا تیل بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا آپ کو دھاگا ڈالنا ہے بس یہ چالو ہو جائے گی اور کافی زیادہ دیر چک چلے گی میں اس کو بہت زیادہ دیر سے چلا رہا ہوں اور یہ جو پرپل والی ہے اس کا جو موم ہے وہ لگ بگ ختم ہونے والا ہے پورا کی پورا جل چکا ہے ابھی یہ کچھ دیر میں بند ہو جائے گی لیکن یہ ریڈ والی جو ہے وہ چلنے کا نامی نہیں لے رہی اس میں دو جو ہے ہم دوبارہ سے آگ جلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کتنی دیر میں چلے گی اس میں کافی زیادہ موم ہے اور یہ جو پرپل والی ہے اس کا موم بھی ختم ہو چکا ہے اور ہم نے جو ہے ریڈ والی میں دوبارہ سے آگ جلائی ہے اب دیکھتے ہیں بیٹ کرتے ہیں جب تک آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے دیکھو گائز اس میں شاید جان آنے لگی ہاں دیکھو چلنے لگی ہے یہ ریڈ والی بھی اب چلنے لگی ہے لیکن گائز یہ جو پرپل والی ہے اس کا موم پورے طریقے سے جل چکا ہے یہ ختم ہو چکا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں اب اس ریڈ والی کو دیکھتے ہیں اس کی میرے کو سپیڈ کافی کم لگ رہی ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتانا آپ کو یہ پروڈکٹ کیسا لگ رہا ہے اور یہ کافی زیادہ دھیرے چل رہی ہے ویسے دوستو میں نے یہ جو ہے ایک پیکٹ مگایا تھا اس میں چار تھیں دوستو کچھ روپے کی یہ چار ملی ہیں ویسے تو دوستو روپے سے کم کی ہیں یہ چاروں لیکن ڈیلیوری کا چارج لگ جاتا ہے اس لیے یہ دوستو روپے سے اوپر پہنچ جاتی ہیں مجھے کافی زیادہ کول لگا یہ پروڈکٹ آپ کو کیسا لگا آپ لوگ ضرور بتانا اور یہاں پر ہماری دونوں بورٹ کے اندر جو موم تھا وہ پورے طریقے سے جل چکا ہے اور اس کا جو ہے کام تمام ہو چکا ہے اگر اس کو آپ زیادہ دیر چلانا چاہتے ہیں تو اس میں کھانے والا تیل بھر کر آپ چلائیں کافی دیر چلے گی